بچوں کا ذکر ہو رہا تھا تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے معذور مگر باہمت بچے کے بارے میں جس کو سما کے پروگرام آپ کی بات میں ہم نے شامل کیا تھا کہ بچہ معذور ہے لیکن اس نے حمد نہیں آرہی اور اسی پروگرام میں دیکھا گیا اس بچے کو اور وزیراعظم ہاؤز اس بچے کو بلائے گیا ہے جس کا نام ہے دانش اور حکومت نے اس کے تمام اخراجات برداشت کی ہیں حکومت کا یہ کہنا ہے کہ علاج کے لیے تمام اخراجات حکومت برداشت کرے گی اس بارے میں ہم بات کریں گے سما کی نمائندے انور رضا سے انور یہ ہماری کوشش تھی کہ اس بچے کو سامنے لائے جائے جو کہ معذور ہے مگر بہت باہمت ہے اس پر کیا نوٹس لیا گیا ہے کیا بتائیں گے مزید جی مزیراعظم راجہ پرویز عشب نے سما کے پروگرام آپ کی بات پر نوٹس لیا ہے اس پروگرام میں ہم نے دکھایا تھا ایک معذور بچہ دانش اس کی کہانی کو دکھایا گیا وہ معذور بچہ اتنا ہی باہمت تھا کہ دونوں بازو نہ ہونے کے باوجود بھی اس نے پراہی لکھائی کو نہیں چھوڑا وزیراعظم نے جب اس پروگرام کو دیکھا تو انہوں نے اس معذور بچے کے علاج معالجے کی لاکھ روپے رقم ادا کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے اور اس معذور بچے کے لیے ایک اعلان کیا ہے کہ وہ عید والے دن وزیراعظم ہاؤس آئیں اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ آئیں تاکہ اس طرح کے باقی جو دیگر معذور بچے ہیں ان کو بھی حمت اور حسلہ ملے اور وزیراعظم نے ان کے تمام جو اخراجات ہیں وہ بھی برداشت کرنے کا اعلان کیا ہے اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی بات آپ نے یہ بہت زبدس بریکنگ نیوز ابھی ملائزہ فرمائی اپنے ٹیلیویجن سکرینز پر جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک بچہ جس کا نام دانش ہے گیارہ برس کا یہ بچہ ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے پیدائشی طور پر اور اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا سولہ تاریخ کو گزشتہ جمعرات کو جس پروگرام کو دیکھنے کے بعد فوراں پرائیم منسٹر آف پاکستان جناب راجہ پروے زشر صاحب نے اپنے بہترین دل کا ثبوت دیتے ہوئے اس پہ کام کیا اس کے اوپر ایکشن لیا اور اس کے اوپر انہوں نے یہ اعلانات کیے کہ ہم اس بچے کو اس کی پوری فیملی کو اسلام آباد بلائیں گے اور عید اس فیملی کے ساتھ منائیں گے لیکن آج ایک ہفتہ گزر گیا اس بات کو آپ سب نے بھرپور طریقے سے عید منائی ہوگی اپنے پیارے پیارے معصوم بچوں کو عیدی کے توفے بھی دی ہوں گے عیدی بھی دی ہوگی شیر خرما بھی کھایا ہوگا خوب آپ لوگوں نے مزے کی ہوں گے اس عید پہ لیکن یہ فیملی ابھی تک وہیں کی وہیں موجود ہے اس فیملی کو صرف ایک تسلی بخش نوڑ جو تھا وہ ملا فون کیا گیا سما کے آفس میں سما سے ان کی بات ہوئی لیکن یہ فیملی ابھی بھی کراچی میں موجود ہے اگر راجہ صاحب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا ان کے پیاروں صاحب دیکھ رہے ہیں یا ان کا کوئی بھی نمائندہ ان کا کوئی عزیز رشتہ دار تعلق واسطے کا شخص یہ پروگرام دیکھ رہا ہے جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ انہیں فون کر سکتا ہو کیونکہ ان کو فون بھی سب لوگ نہیں کر سکتے خیر تو وہ ان کو ضرور بتائے کہ آپ کا ذکر خیر ایک مرتبہ پھر کراچی کے علاقے نیو کراچی سے یا نورت کراچی کے سیکٹر ایف الیون سے کیا جا رہا ہے اور یہ فیملی آپ کے بلاوے کی ابھی بھی منتظر ہے یہ گیارہ برس کا بچہ جس کی تمام حرکات اور سکنات شاید آپ اس وقت ٹیلیویزن سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس نے بھرپور طریقے سے یہ ثابت کیا کہ اگر کسی انسان کے ہاتھ نہ ہو تب بھی وہ ایک زندگی گزارنے کے لائق ہو سکتا ہے اپنی تمام تر محنتوں کے بعد وہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اگر اسے صحیح ٹریننگ اسے صحیح طریقے سے کوئی راہ دکھانے والا مل جائے اس کی پرابلم سالو ہو جائیں تو وہ دنیا زمانے میں اپنا ہی نہیں اپنے ماں باپ کا ہی نہیں اپنے شہر کا نہیں بلکہ اپنے اس وطن عزیز کا نام روشن کر سکتا ہے چودہ آگست بھی گزر گئی عید الفطر بھی گزر گئی لیکن یہ فیملی یہیں کہ یہیں موجود ہے ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ایک نمائندے کو لائن پہ لیں گے اسلاحباد سے ان سے بھی پوچھیں گے جن سے ڈریکلی بات ہوئی تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤز نے کیا ان سے نوٹفیکیشن کے لیے کہا تھا کیا باتیں کی گئی تھی ہمیں ہماری ٹیم کو بھی بیسکلی بتایا گیا تھا اور ہماری ٹیم نے باقاعدہ طور پر ای میل ارسال کی تھی جو ان کے پی آروں کو مل گئی ہوگی بچے سے بات کرتے ہیں اسی اسنا میں ہم کوشش کریں گے اسلاحباد بیورو سے اس تمام سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور جو اپیل انہوں نے کی تھی ذرا ایک مرتبہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس بچے کی بہن نے اس بچے کی ماں نے جو کہ صرف اس بچے کی ماں اور بہن نہیں ہیں اس پورے پاکستان کی ماں اور بہن ہیں کس طریقے سے اپیل کی تھی شاید آپ کو یہ منطر دیکھ کے ایسا لگے کہ اگر کوئی اور ایکشن نہیں لینا چاہتا تو آپ ایکشن لینے کو شاید تیار ہو جائیں کینٹی ووچ دس پریزنٹ صاحب سے لے کے اور گورنر صاحب تک اور سی ایم صاحب تک آپ صاحب سے ریکویس کریں نا دیکھیں نا کتنے دن میں فون آتا ہے میں ریکویس کرتی ہوں پلیز ہماری ہیلپ کریں پلیز پلیز ہم لوگ بہت پریشان ہیں آپ لوگ ہماری مدد کریں پلیز ہمارے بھائی کو اس کام میں آپ کریں ہمیں بھائی کو ضرورت ہے اس کا آپریشن ہونے چھے لاکھ روپے لگنے اس کے آپریشن میں سب یہ کہ ہمارے بھائی کی مدد کی جائے ہمارے بھائی کو انجینئر بنایا جائے وہ جو چاہتے وہ کیا جائے میں بھی یہ جاتے ہوں میری ماں کے میں بھی مدد کروں امی سے نہیں ہوتا کچھ بھی شکر کی مریض ان کو سانس ہے ہی دن اسپتال میں کل بھی وہ اسپتال میں تھی کچھ کہنا چاہتے ہو اس پورے معاشرے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری امی کی میرا بھائی کی وہ پوری کا مدد کریں خدا نہ کرے کہ کسی کے گھر میں اس طریقے سے کوئی بہن یا کوئی ماں آنسو بہائے راجہ صاحب آپ تک بھی یہ پیغام پہنچا گفتو کا آغاز کرتے ہیں آج عید کے چوتھے دن اس بچے کے ساتھ جس کے ساتھ اس وقت پورا پاکستان شاید موجود ہوگا میری فیس بک کے اوپر بہت سارے لوگوں نے مجھ سے آکے یہ پوچھا کہ ان کی فیملی کا ایڈرز بتا دیں ہم ان کی خود مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک پرائی منسٹر صاحب آپ کی جانب سے کوئی میسج دوبارہ نہیں پہنچا ہے یہ ریک فیس ایک مرتبہ پھر کی جا رہی ہے کہ آپ ان کی ذرا بات کینڈلی سن لیجئے جو آپ نے وعدہ ان سے کیا تھا ان کے چہروں پر مسررتیں کھل اٹھی تھی انہیں خوشیاں نصیب ہونے والی تھی جو شاید ان کو اب اپنے آپ سے بہت دور نظر آ رہی ہیں تو دیکھئے کسی کا دل اگر ایک مرتبہ آپ نے جوڑنے کی کوشش کی ہے تو کائنڈلی اس کو مزید مت ٹوٹنے دیجئے گا اور ایسا ممکن ہے کہ آپ کی کال اسی اصنا میں جب تک یہ پروگرام آپ کی بات جاری ہے سلام آباد بیوروں میں یا ہمارے ہیڈ آفیس کراچی کے اندر آ جائے اور آپ کوئی بات اگر کہنا چاہتے ہوں تو وی ویل انٹرٹین یور کال اور ویل انٹرٹین یور کال سب سے پہلے تو میری طرف سے بھائی بہن اس پوری دنیا میں موجود ہیں ان کے طرف سے میں آپ کو عید مبارک کہتا ہوں عید کا چوتھر دن ہے تو آئیم سوری فر ڈیٹ اب مجھے ایک بات درہ بتائیں آپ جب آپ کو یہ اطلاع ملی تھی پہلی مرتبہ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اتنے بڑے آدمی نے آپ کو پرائم منسٹر آف ہاؤز میں بلایا ہے تو آپ کے دل میں کیا خیالات آئے تھے آپ کا دماغ کیا سوچ رہا تھا زور سے بولیں تو کیا امید لگتی ہے آپ کو نظر آتی ہے کوئی امید کہ کیا وہ ابھی بھی آپ کو بلا لیں گے ہاں لگتی ہے امید کی کرم تو آپ نے اپنے ہاتھ سے نہیں کھوئی ابھی تک اپنی آنکھوں سے ابھی نہیں کھوئی ابھی نہیں کھوئی تو کہیے نا پرائم منسٹر صاحب سے راجہ صاحب سے کہ پلیز آپ کو میری آواز ڈیریکٹ آ رہی ہوگی اس وقت پرائم منسٹر ہاؤز میں تمام ایجنسیز کی آفزز میں پریزیڈنسیز کی اندر تمام گورنرز کے دفاتر میں ان کے گھروں میں ان کے عزیزوں کے رشداروں کے گھروں میں چیف منسٹر ہاؤز میں بہت سارے لوگ بہت سارے ادارے آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے آپ ان سے ایک مرتبہ پھر سے کہیے نا کہ کیا وہ امیدیں جو ہیں وہ رنگ لائیں گی یا نہیں پوچھ لیں پوچھ لیں ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے وہ بات سمجھ جائیں آپ کی میری امیدیں رنگ لائیں گی رنگ لائیں گی آپ کی دعائیں آپ کی امیدیں آنا تو چاہیے آنا تو چاہیے دانش کہہ رہا ہے کہ آنی تو چاہیے دانش کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں جو انہوں نے باتیں سنی ہیں پرامی نشہ ہاؤز سے یا جو باتیں اب تک ان کے کان تک پہنچ چکی ہیں یا والدہ کے فون پر دسکشن ہو چکی ہیں وہ ضرور رنگ لائیں گی بات کرنا چاہوں گا پہن سے اس کے بعد ماں سے ہاں بیٹا مجھے بتاؤ آپ کہ ایک ہفتے ایک ہفتے پہلے یہ تمام باتیں ہوئیں اور اس وقت آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں ذرا بتائیں نا اس پوری دنیا کو کیا آپ سے وعدہ کیا گیا پی ایم ہاؤز تو ایک بہت بڑا دفتر ہوتا ہے کہ جو باتیں کہتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے پلیز آپ نے جو ہمیں امید دلائیں انہوں نے پورا کریں آپ کے باس کا فون آیا تھا بیٹا عید سے پہلے آیا تھا کیا کہا تھا انہوں نے بولا تھا کہ ہم آپ کو مہے بلائیں گے شاید عید آپ کے ساتھ یہ گزار ہے لیکن اس کے بعد دوبارہ کال آئی کہ ابھی ہم لوگ بہت بیزی ہیں عید کے دوران میں یہ کہ ہم آپ کے عید کے فوراں بعد آپ کو کال کریں گے لیکن اس کے بعد کوئی کال نہیں آئے کوئی اسمیس نہیں آئے اچھا میں اگر آپ کی بات کو ایٹ کر دوں کہ یہ بچی کہہ رہی ہے کہ اس کو بتایا گیا کہ ابھی ہم لوگ بہت بیزی ہیں تو دیکھیں پرائم منسٹر صاحب آپ پاکستان بھر کے پرائم منسٹر ہیں آپ وزیر آزم ہیں آپ کا تو کوئی لمحہ فارغ نہیں رہے گا آپ کا ہر لمحہ بیزی ہوگا کیونکہ آپ کے پاس سب سے بڑی ذمہ داری ہے لیکن انہی بیزی لمحات میں اگر آپ چند دقیقے نکال کر چند منٹس نکال کر اس فیملی کو اپنی بہن کو اس بچے کو جو آپ کا بھانجہ بھی لگتا ہے اگر ہم ایک رشتے سے بات کریں اس کے سر پہ اگر آپ ہاتھ رکھتے تو یقین کیجئے کہ ان کی زندگی سفل ہو جاتی صرف دو منٹ بات کرتے ہیں ماں سے اس کے بعد آپ کی بات کروائیں گے ناظر صاحب سے موجود ہیں اسلاحباد میں ہمارے پاس لائن پر موجود ہیں والدہ سے بات کرتے ہیں پھر ناظر صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کی کیا بات ہوئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں ماں جی سب سے پہلے تو آپ کو بھی اور آپ پورے خانوادے کو پورے گھر کو ہماری جانب سے سما کی جانب سے آپ کی بات کی جانب سے میرے سما کے سی اے او سے لے کے میرے ڈرائیور ہر شخص میرے کیمرہ منس میرے پروڈکشن کے تمام لوگ وہ تمام لوگ کے جو سما ٹی وی کے لیے ملازمت کرتے ہیں ان سب کی جانب سے میں آپ کو عید مبارک کہتا ہوں